اس طاقت کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ جنگ لڑی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر پنجاب کے ہر ازلام ہر علاقے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ تو ایسے جشن منائے جا رہے ہیں جو کہ ہم نارا ریوائیول ہو گیا ہے آج ہم بھی شام کو چھے بجے جو ہے بلاول ہاؤس میں جشن منائے رہے ہیں اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب اور اس میں ڈینر بھی ہوگا آپ ویڈیا کے لوگوں کو بھی اس پہ بلکل ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہوں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی شکایتیں اگر ہم ہیں تو اس وقت ہم نہیں کریں گے آپ سے لہدہ لہدہ کریں گے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ جو رشتہ ہے یہ قائم دائم رہے پاکستان کے لیے پاکستان میں بہتر سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں اور ایک دفعہ پھر میں اسلم گل صاحب کو مبارک بات دینا چاہوں گا اپنی ساری ٹیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا پوری ارگنیزیشن کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں باہر ازلا سے بھی جو دوست ہمارے آئے انہوں نے مارا ہاتھ بٹایا میں ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کا جو ہے وہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر خاص طور پر حلقہ ایک سو تیتیس کے جو ہمارے ووٹرز تھے جو ہمارے رہیشی تھے سپوٹرز تھے ان کا تیہ دل سے مشکور ہوں جن لوگوں نے ہمیں اس دوران جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لکشر میں آ کر جوائن کیا بہت ساری برادریہ ہیں میں کسی وقت ان سب کو بلا کر آپ کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی جرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا اور اس وجہ سے یہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیک کو بھی چھوڑ کر ہماری طرف آئیں اس میں کانسلرز بھی تھے اس میں خواتین کانسلرز بھی تھی اس میں منورٹی کانسلرز بھی تھے میں خاص طور پر منورٹیز کرسچین اپنے مسیح برادری کا بہت مشکور ہوں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا میں اپنے اہل اتشی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا اسی طرح میں پاکستان عوامی تحریک کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس موقع پر مدد کی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے خدا کے فضل و کرم سے ہماری لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے چل سکتے ہیں ہم پیار اور محبت باند سکتے ہیں لوگوں کے لیے اپنے پاس جگہ بنا سکتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں جس میں مہنگائی ہے جس میں بے روزگاری ہے جس میں لاو لیسنس ہے جس میں انتہا پسندی ہے جس میں شدت پسندی ہے اس کا اگر کوئی علاج کر سکتا ہے وہ پڑے جذبے ایک موقع ملا اپنی ریوائیول کا اپنے مسیح برادری کا بہت مشہور ہوں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو ایک بینسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں ایک میانہ روی رکھنے والی سب کو ساتھ لے کے چلنے والی محبتیں بانٹنے والی غریب کا دکھ محسوس کرنے والی یہ جماعت ہے اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی ہی اس ملک کا مستقبل ہے اور ہمارے نوجوان کی عادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہماری تجربہ کار سیاست بڑی دانشمند سیاست جو جناب حاصف علی زرداری کی ہے وہ اس وقت ملک کی ضرورت اس لئے میں گزارش کروں گا آپ سے بھی اپنے دوستوں سے بھی اور آپ تمام ووٹروں سے بھی پورے پنجاب کے لوگوں سے کیا وقت آگیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور ایک ایسی قیادت سامنے آئے خدا کے فضل و قرب سے جو پنجاب کے لئے اور پاکستان کے لئے بہتر ہو اور اس کی خدمت کر سکے آپ کی مہربانی آپ کا شکریہ ایک سیکنڈ میں 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 میں جی سب سے پہلے تو اپنی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے اس فیصلے کو انڈورس کیا اور ہمیں یہ الیکشن لڑنے کا ایک موقع ملا اپنی ریوائیول کا میں ان کا شکر گزار ہوں جوزی اسلم گل صاحب ہمارے ورکر ساتھی ہیں اور ان کی جو وفاداری ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا ان کو مبارک بات دوں گا کہ وہ اس ریوائیول میں ہماری قیادت کر رہے تھے جی اور میں تھوڑا سا اپنے مخالفین پاکستان مسلم لیگ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ وہ نائنٹیز والی سیاست جو ہے اس میں نہ واپس جائیں ان کا رویہ ان کی زبانیں ان کا سوشل میڈیا وہ جس قسم کا پروپوگینڈا کر رہا ہے ان سے توقع تو ویسی ہی ہے لیکن انہیں اب کچھ ہوش کے نوکن لینے چاہیئے اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں وہ اپنا اس قسم کا رویہ رکھیں آج وہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے پاس گئی وہ فلان کے پاس گئی ہم کسی ایسی جماعت کے پاس نہیں گئے جو پاکستانی نہ ہو یا محبت وطن نہ ہو ہم نے ان سے ضرور ووٹ مانگے ہیں لیئے ہیں ہمارے وہ ساتھی ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ رہیں ہم عزت دینے والے ہیں اور عزت لینے والے لوگ ہیں ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے لیکن پاکستان مسلم لیگ کا جو رویہ رہا ہے جو بی بی شہید کی کردار کشی اور بیگم صاحبہ کی کردار کشی اور تصاویر جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے پھیکنا یہ ساری ان کی سیاست رہی ہے پھر دلال چودری صاحب کی جو زبان ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی ہے ساری دنیا نے سنی ہے کہ وہ کس قسم کی بزاری زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہے ہم ابھی بھی کیپٹن سفدر صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم خود جو ہیں وہ بڑے عزتدار شریف لوگ ہیں ہم کوئی بدماش آدمی نہیں ہیں لیکن آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں میرا چودری صاحب کہ میرے اور گھر کا تیس کلومیٹر کا فاصل ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی کیا ہے سارا لیکن یہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں اگر اس قسم کی زبان بولی جاتی رہی تو پھر ان کی قیادت بھی محفوظ نہیں رہے گی کیونکہ ان کی ذات ہے کوئی لفع ان کی جو قیادت ہے پھر وہ کسی بھی جیالے سے محفوظ نہیں رہے گی پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے کہ وہ گلی محلوں چوکوں میں وہی زبان استعمال کرے جو وہ کر رہے ہیں اور یہ ان کی قیادت سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا رہا ککھ نہیں رہا توڑا تککھ نہیں رہا ساڑا اس پولیسی تو باز آجو اسی زیادہ دیر اور پاڑی یہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتے سانو تسی آکھ دے ہو کہ شدت پسندہ کو لو ووٹ منگ دے ہو شدت پسندہ عامر خان دنال جا کے کون بیٹھ ہے عامر خان دنال اے پی سی یہ دیان دا وعدہ کنے کیتا ہے کیا عامر خان اس دنیا تو ٹھکیا چھپیا ہے شکسیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے تسی الزام تراشی کر دے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے دے گے ووٹ خریدے نے کیا اسغر خان کیس اس قوم نو بھول گیا ہے کہ کس کے سیاستدان نے کتنے کتنے پیسے لینے اگر آج اسغر خان کیس ملزمہ دا نام ہے لینہ شروع کرا تو سرے فیرس توڑی قیادت ہوئے گی توڑی قیادت دا نا آئے گا کسے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ دا نہیں ہوئے گا اور توسی فیر الزام تراشی کر دے ہو توانو مہران بینک سکینڈل بول گیا ہے نے توانو بی بی شہید خلاف جیڑا توسی نو کانفیڈنس کیتا توانو بھول گیا ہے کہ وہ پیسہ توسی کس جادی تنظیم تو لیا سی توسی بلکل بے کے اور ایسے لوگا دیا تھی توسی اپنی زبان دے دیتی ہے کہ وہ جو ندے موہ چاند ہے وہ بول دن دنے اور کوئیوں نہ دی پارٹی نو سیرے جوں تک نہیں رینگ دی کہ یارے کی کر رہے ہیں کیا توانو سارے سیاسی روئیے نے اے آج جیسی توانو آخری دفعہ وارننگ دے رہے ہیں وگرنا آسکر خان کیس دا ملزم جیڑا ہے آئندہ دی پریس کانفرنسے چون دا پہلا نہ ہوئے گا اور پھر توسی پاکستان پیپلز پارٹی دی سیاست تیونگلی اٹھان دے ہو توانو ایک دن بچھو لڑ جاوے ایک دھٹو نظر آ جاوے عمل آتے ہی دوئے دن توسی جدے جا کے سا لے دے ہو اور توسی پاکستان پیپلز پارٹی دی پھانسیوں اور کوڑے آدھا مقابلہ کر دے ہو اونہ دے کار کون اسلم گل صاحب نے نال فاروق صحیح صاحب بیٹھے نے نہ کلے کٹے نے نہ کوڑے کھا دے نے اور توسی بڑی بادشاہی دن آلے گل کہہ دیں دے ہو کہ ایتھو دا انقلابی جیڑا ہے او میاں نواز شریف صاحب دے کیا لندن جا کے بہر جانا اے انقلاب دی نوی دے ایک قوم نو تسی کہڑا انقلاب دے رہے ہو کہ تسی ایتھو پلیٹ لیٹس دا بانا کر دے ہو اور باج کے جا کے لندن جا کے سیاست شروع کر دیں دے ہو اور انقلابی بان جان دے ہو مفامت دی سیاست شباز شریف کر دے ہو اور ساری دنیا میں ایک رہی ہے کہ وہ لمحہ پہ ہوئے اکیڑے دردے ہوتے اور او سانو آکھی جا رہے ہیں جی کہ مفامت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے پیپلز پارٹی دی مفامت صرف اور صرف جیڑی ہے او عام آدمی نہ آلے اپنے ووٹر نہ آلے اور لوگاں نہ آلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اصابت کی تیس زمنی الیکشن دے اندر کہ پنجاب آج بھی پیپلز پارٹی دا گاڑے رہے ہیں کالالی بظاہر جیڑی ساڑی شکست ہے لیکن اسی یہ جتے ہوئے ہیں اسی اگر اسی پولنگ دے تھے وہ اقدامات کر لیں دے جیڑے اسی نہیں اس ساڑیاں کمزوریاں نے اور کوئی جشن نہیں منا رہے ہیں جشن اسی ہار کے منا رہے ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی اسی جشن بھی مناوا گے پنجاب اچھ حکومت بھی بڑھاوا گے اور آمنالا وقت پاکستان پیپلز پارٹی دے اور جیانا وزیر اعلیٰ ہوئے گا پنجاب اچھ حکومت بھی بہت شکریہ ایتھے آجو ایتھے آجو میں آج آپ تمام صافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشیف لائے میں سب سے پہلے اپنے چیر میں جناب راور بھٹو زنداری صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں اور پریجنٹ آر صفحری زنداری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس حلقہ ایک سو تیتی کے لیے مطلب دیا ہے ایلکش لڑنے کے لیے اور یہ رکھ دیں کوئی جا رہی ہے تو ایتھے بولو اچھا تو میں ان کا اپنی لیڈرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں راجہ پریشف صاحب کا صدر پیپس پارٹی پنجاب کا اور پیپس پارٹی پنجاب کے عدداران کا پیپس پارٹی لاہور کے کارکنان اور عدداران اور یہاں جو تشریف رکھتے ہیں ان کا جو اس حلقہ کے کارکنان ہیں پیپس پارٹی کے ووٹر سپورٹر میں سب کا تعدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ سب نے ایک کارکن بن کے یہاں پر پیپس پارٹی کو کمپین جو موبیلائز ہوئی ہے جو اس منظم طریقے سے اس کمپین کو چلایا گیا ہے اور جس کے اندر ایک جوش جذبہ اس کو بڑے سینٹیفک طریقے سے پارٹی کمپین کو بنایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کیا اس میں حصہ ہے اور سب نے بھڑ چڑھ کر جتنی بھی کسی میں سکت تھی اس میں انہوں نے اس کو الیکشن کے لیے استعمال کیا سب سے پہلے میں اپنے جو اس حلقہ کے بوٹرز ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس محول میں اور وہ بھی ایک زمنی الیکشن ہو اور ایک اچانک الیکشن آ پڑے تو یہ الیکشن جو ہے یہ صرف تیس دن کا الیکشن تھا تیس دن کے الیکشن میں زمنی الیکشن کو جس طرح پارٹی نے اور راجہ صاحب کی قیادت میں سمارڈر ٹاؤن پیپلز پارٹی سیکریٹیریٹ میں کارکنوں نے میٹنز کر کے اس میں جا کے اس میں پریکٹیکال حصہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیس دن جو تھے تھے تو بہت ہی کم مگر اس میں کمال کی جو پارٹی نے وہاں پہ کارکردگی دکھائی ہے اس پہ میں تمام پارٹی کے ورکرز کو اور ووٹرز کو سپورٹرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بڑے حوصلے کی بات ہے یہ بڑے ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے جہاں یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے آپ بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فرانجماعت اور فرانجماعت ہے پیپلز پارٹی تو ہے نہیں اور میرے ساتھ اس الیکشن میں بھی اس زمنے الیکشن میں بھی وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور گلہ ہے مجھے کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے پانچ دس بندوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جا کے ان کے بیان لیے جاتے ہیں جی نون کو ووٹ دیں گے جی نون کو ووٹ دیں گے نون کو ووٹ دیں گے یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری حکومتوں میں جمہوری دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے اس پہ گلہ ہے اور میں گلہ ضرور کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا یہاں امانداری سیلیکشن لڑا ہے پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہمارے قائد شہید شہیدوں نے زرفکاری بوٹو شہید اور موتمہ بینزی بوٹو شہید نے اور میری قیادت جناب پرائی رینا عصف علی ضرداری صاحب نے ہماری جو میری قیادت ہے وہ ملک کے اندر رہی ہے وہ ملک چھوڑ کر باگی نہیں ہے انہوں نے شہدتیں دے دی ہیں مگر ملک چھوڑ کے نہیں گئے عصف علی ضرداری نے کبھی کہا کہ میں جیلوں میں ہوں اور مجھے باہر جانے دیا جائے یہ ایسی ایک جماعت جس نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کیجئے جس کو مرسل بھی نون کہا جاتا ہے یہ تو اے پی ٹی آئی ایک غبارہ ہے وہ آج آب آہ نکلی یا کل نکلی وہ اس کو میں کوئی جماعت نہیں سمجھ مگر اس جماعت نے جس طرح وہاں پہ جو کہتے ہیں جیدہ اندری وہ بہی بات یہ ہے ایمانی قرآنی بات تو یہ ہے کہ کامران مائیکل کا گھر جو تھا وہ کرپشن کا گھر تھا وہ وہاں پہ چوری کا پیسے دینے کا اس کے گھر کے اندر تمام یہاں ان کے چیئرمن یونکانسلوں کے وائس چیئرمن اور جو کانسلر ہیں ان کے وہاں انہوں نے اور یہ ان کے لارڈ میر لہور اور ڈپٹی میر اور ٹون جو تھے ٹونوں نے ان کا ایک ہی کام تھا کہ صبح دو تین بجے اٹھنا اور ٹرک لگا کے گل برگ ٹون اور نشتر ٹون ہمارے بینروں کا اور ہمارے ان چیزوں کا صفایہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایچ بل آگ جو ہے مارڈر ٹون کا اس میں اور چبرجی میں اور اس گھر میں جو چار گھروں میں جو کچھ ہوا وہاں پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری کردار آپ نے نہیں ادا کیا شباشی صاحب اور جناب حمزہ شباش صاحب آپ نے اور وہاں پہ اجتماع کر کے کامران مائیکل کے گھر میں اور نوازشی کی وہاں پہ تقریریں کرائیں گئیں وہاں پہ دوسرے لیڈرز کی تقریریں کی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اس تمام تار حرکات کے باوجود تمام تار غیر شیاسی حرکات کے باوجود پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنوں نے جو وہاں پہ کمپین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپس پارٹی کا ایک کارکن ہوں میں میں نے شاید کوئی تیس پینتیس سال پہلے اس کو اس طرح کی کمپین کو دیکھا ہو تو ہمارے حوصلے بڑے ہیں ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑے ہیں اور اس کمپین کو اس ریزلٹ کو لے کر انشاءاللہ ہم پنجاب میں جائیں گے پنجاب کی اندر ہمیں ایک بار حوصلہ بھی نہ ہے ہمیں لاہور میں حوصلہ ملا ہے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپرس پارٹی جو ہے اس پنجاب میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ہم پیپرس پارٹی کے کارکونوں کو منسلم کریں گے ایک بات اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ الیکشن کے دنوں میں ہی پارٹی نے مجھے بنایا پیپرس پارٹی لاہور کا صدق تو میں اس طرح کی تنظیم نہیں بنا سکا تھا کیونکہ گراس روڈ پہ تنظیم کی بہت ساری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر اور ان کے پاس چھے کانسلر تھے اور ایک یونین کانسلر میں چیرمین وائچ چیرمین میرے پاس گراس روڈ پہ وہاں جو چھے کانسلر کی سطح پہ کوئی تنظیم نہیں تھی مگر بیپرس پارٹی نے بہادری کے ساتھ اس کمپینر میں اجسا لیا ہاں ایک بات اور لوکر سطح پہ جب ہم ووڈ مانگنے جاتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جماعت سامی کا گھر ہے یہ طہر و قادری کی جماعت کا گھر ہے یہ فرانس شیعہ جماعت کا گھر ہے ہم نے منظم ہو کر ہر گھر کے گھر کی کنڈی کھڑکائی ہے ہم نے ہر گھر میں جا کے جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہم نے وہاں استعمال کیا ہے وہ جو بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا جو بھی ہمارے چاہے وہ شیعہ جماعت ہو یا علامہ طحر و قادری کی جماعت ہو یا کوئی اور ہو انہوں نے ضرور ہمیں ویلکم کیا وہ جس طرح بھی جو لوکل سطح پہ مجھے میرے پاس میں گیا ہوں جماعت سامی کے لوگوں نے بھی کوئی ووٹ ڈالے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افضاء ہے میں پرائیزن زرداری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک جشن رکھا ہے اس لیے کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہیں اور پیپس پارٹی کے کارکنوں کو آج وہاں پا وہ ایک دینر دے رہے ہیں تو پیپس پارٹی کے کارکن انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے چند امی نو میں ہم اپنی جماعت کو گراس اوٹ پر ارگنائز کریں گے اور انشاءاللہ لاہور میں پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور آیاء صاحب کی قیادر میں پنجاب میں مضبوط ہوگی یہاں شکریہ جمہوری سوچ والے افراد نہیں نہیں دیکھیں جمہوری سوچ میرا خیال اس طرح نہیں ہے ایک تو زمنی انتخابات میں تار نوٹ جو ہے وہ عمومی طور پر کام ہو رہا ہے جنرل الیکشن میں ماحول ہوتا ہے کلیکشن کا بنا ہوا سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں یہاں جو ہوتا ہے یہ عمومی طور پر جو ہے اس کا تار نوٹ نیچے آتا ہے لیکن اس کی علاوہ کل سنڈے بھی یہ دو فیکٹر اتنے بڑے تھے کہ لوگ اتوار والے دن رسٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں دیر سے اٹھ کے تیار ہوتے ہیں وہ کبھی آتے ہیں پانچ بجے تک تو لوگ گھروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور اس کی علاوہ تو کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور دیکھ رہے ہیں ہمارا تو میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہتی ہے جا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت کوئی واقعہ ہونے کے بعد ہوتا ہے نا کامیابی یا نا کامی کے بعد پھر اپنی اپنی جو ہے نا بولیاں سارے بولتے ہیں وہ بولتے رہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ووٹر نہ صرف چارج ہوئے بلکہ باپس آئے بلکہ وہ ریوائیو ہے میرے بھائی آپ کو خود آپ زینی طور پر تیار ہو جائیں کہ اگلی حکومت ہم نے بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتی تو ہم جیت جاتے پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتی تو ہم جیت جاتے پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی ووٹ دیتا ہم جیتا ہے اور آج پروپیگنٹا کیا جا رہا ہے اس کو مدد نظر لکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم جب بنی مصرد ان کے ساتھ اس کا باہو میں باہیں ڈالی گئی انہوں میں آنا جانا ہوا پیس پرنسن میں نارکانہ میں بلایا گیا وہ ایک آگی سیاسی غلطی نہیں ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو ایک تو یہ بات بتاؤں کہ جو ہمارے دوستوں نے یہاں بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بحالت مجبوری کرنی پڑی کہ اس طرف سے جس وقت اس قسم کی گفتگو ہوگی یا کوئی ایسے سخت الفاظ میں بات ہوگی یا کوئی توہین امیز گفتگو کی جائے گی تو پھر مجبوراں جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے بھی جواب آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک رکھ رکھ اور وہ بڑی وقت کی ضرورت بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہر وقت کی ایک جو ہے نا وہ اس وقت کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں پی ڈی ایم ہم نے بنایا تھا لیکن جس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں استیفے دے اور گھر چلے تو ہم نے کہا نہیں ہم تو ہر فورم پر لڑے گے پارلیمان کے اندر بھی لڑے گے پارلیمان کے باہر بھی لڑے گے ابھی بھی میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے اپنا ایک جو اپوزیشن کا رول ہے وہ بڑا ڈٹ کر ادا کرتی ہے ہم لڑے ہیں الیکشن جو ہے نا گورنمنٹ کے خلاف لیڈر آف دی ہاؤس کی جو کانسیچوینسی ہے قومی اسیمبلی وہاں سے ہم جیتے ہیں آپ کو پتا ہے چیئرمن کا الیکشن ہم لوگ وہاں پر جیتے ہیں آج زمنی میں آپ نے دیکھا کہ ہماری کردگی کیا ہے لہذا پیپل پارٹی تو اپنے سفر پر رواند وہاں ہے اچھی بات کو کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کی جائے گی عزت کچھ دے گا تو ہم اس سے بہت بڑھ کر اس کو عزت دیں گے لیکن جس طرح میرے کلیگز نے کہا کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے ہمارا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم بھی انسان ہیں ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے سرائی صاحب آپ کو اس پارٹی جب وہ ریڈیس فیکٹر ہے اس کو دلائے کرتی لی ہے اس کے سیاہوں میں یہ جب نہیں ہوگی لیکن آپ نے اس الیکشن میں جانا اس کو بھی جائے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یا کیوں آپ پریشان ہوگی ابھی پتیس ہزار کیا جب چونسٹ ہزار ہے یہ تو کیا ہوگا میں سنید سمجھنے کیا آپ کو پیشن میرا مقصد یہ ہے کہ کیوں دیکھیں آپ اس کو ابھی تو ابتداء ہے ابتدائش ہے ابھی تو ابھی تو جو ہے نا جی وہ پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے اس نے بڑا آگے جانا ہے یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو کہایا کہ آپ جان دن صبر کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے جو اس کے خلاف ہائیبرڈ وار کی گئی تھی جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا جو سارشیں کی گئی تھی جو ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کمزور ہوگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو نظر آئے گی سارشیں کی آپ نے پنجاب میں نے کھا آپ نے نکلے ہیں وہ سامنے آیا آپ کی اپنی پنجاب کی جو آپ کا کیادل سکتی تو غلطی نہیں کی کہ وہ پنجاب میں اس طرح اللیکشن میں کمپیوٹسکاری نہیں سکتی نہیں نہیں سب دیکھا اس وقت کے معروضی اللہ اترا کرونا نے فیصلے کی ہوں گے جو اس وقت کی ضرورتی ہم نے آج کے معروضی حالت کو دیکھ کر ہم سب بیک ہیں کیا سابقہ کیا موجودہ کیا آنے والا وی آنے والی ون وی آر آل ون دیکھو آدم ملک سار آدم ملک سار آدم ملک سار کنی نہیں